بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سیاسی ڈیویلپمنٹس جو ہیں ہر بار کی طرح روزانہ کی طرح پاکستان میں کچھ نیا رخ اختیار کرتی ہیں اور آج جو امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹس ہیں جو امپورٹنڈ بیانات ہیں ان کا چیتے دکات جو ہیں وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ بیانات دیئے ہیں ان کی جو عدالتی جنگ ہے عدالتی محاذ ہے وہ کس رخ پر جا رہا ہے اس کا ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا ذکر کریں گے ان کی جو آج ایف آئیے میں طلبی تھی وہ کیوں روکتی گئی آئی ایم ایف میں ہمارے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور ان میں کیا تبدیلی ہو سکتی تھی اور جو کی گئی ہیں ان سے کیا اثرات آئیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے لطیف خوصہ صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان سے کیا رویہ اختیار کر رہی ہے اور اینڈ پر بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے الیکشنز اور ان کے حوالے سے جو کانٹروورشیز جو نہیں آ رہی ہیں نہیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پرویز الائسات کی ان کی آج سماعت تھی جو کہ ان کا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس ہے اس میں ان کی سماعت تھی اور درخواست زمانت جو ہے اس کی سماعت جو ہے تیرہ اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے یہ شاید اتنی اہم خبر نہیں ہے کیونکہ نارملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سے لنکٹ رہنماں ہیں ان تمام کی زمانتیں جو ہے وہ منصوب ہو رہی ہیں درخواستوں میں تاریخ پر تاریخ پڑتی جا رہی ہے لیکن اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چودری پرویز الائی کی ملاقات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جانے والے چودری شجاعت حسین سے ہوئی ہے اور یہ ٹرائی کا بڑا مزہدار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آج ہی چودری شجاعت حسین نے پہلے زدداری صاحب سے ملاقات کیا اور اس کے بعد پرویز الائی صاحب سے ملاقات کیا تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زدداری صاحب کا کوئی خاص پیغام ہے جو کہ چودری پرویز الائی صاحب کو چودری شجاعت حسین کی جانب سے دیا گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا چودری شجاعت حسین کی کہنے پر چودری پرویز الائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر پریس کانفرنس کرنے پر عمران خان اور نو مائی سے لا تعلقی کا اظہار کرنے پر امادہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے چودری پرویز الائی صاحب نے خود بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان کے بیک ڈور رابطوں کی حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی اس بیان سے یہ جو تاثر جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چودری پرویز الائی صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ بہت طور سامنے آ کر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جب تک معاملہ تیہ نہیں ہو جائیں گے اس بات کو لیگ کرنا خود چودری پرویز الائی اور خود پی ٹی آئی کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا لیکن یہ انتہائی اہم ملاقات ہے جس میں ذرائع کے مطابق چودری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے چودری پرویز الائی سے دو مختلف باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ واپس پاکستان مسلمی کاف میں شمولیت اختیار کر لیں اور دوسری اہم بات جو یہ ہوئی ہے کہ چودری پرویز الائی نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو رابطے ہیں پی ٹی آئی کے جو رابطے ہیں ان کو قائم کروانے میں کس حد تک چودری شجاعت حسین کردار ادا کر سکتے ہیں جس پر چودری شجاعت حسین نے مزید وقت مانگ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر بشرا بی بی کی تو بشرا بی بی نے آڈیو لیگز کے حوالے سے اپنا ایک کیس دائر کیا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری پرسنل سپیس میں انویڈ کرنے کی بات ہے کہ میری جو آڈیو کال ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے لہذا آج ایف آئی اے میں ان کی طلبی تھی بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس تھا لیکن وہ نوٹس جو ہے وہ موطل ہو گیا ہے لہذا بشرا بی بی اپنی ہی درخواست پر جو ہے وہ انہوں نے آج جانا تھا انہوں نے اپنا موقف پیش کرنا تھا لیکن ایف آئی اے نے ان سے موقف لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن اس میں جو ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آرڈرز جاری کیے تھے کہ بشرا بی بی سے ان کیا موقف لیا جائے اگر ایف آئی اے موقف نہیں لیتا تو اب یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اب ایف آئی اے پر توہین اے عدالت کا نیا کیس جو ہے وہ بشرا بی بی کے وقلاہ کی جانب سے بنایا جا سکتا ہے یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ اب آپ کو وقت بتائے گا اور ایک دو دن کے اندر یہ بھی فانلائز ہو جائے گا آج چونکہ جمعہ تھا کل اسلامباد ہائی کورٹ کی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اب یہ منڈے تک کارروائی چلے گئی ہے اور منڈے کو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو توہین اے عدالت ہے بشرا بی بی کی جانب سے ایف آئی اے پر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لطیب کوسا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک سال سے دو وقلاہ ایسے ہیں جو کہ وکیل بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی ہیں سابق گوئینر رہے ہیں لطیب کوسا صاحب اور سابق وزیر داخلہ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے دونوں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں گوکن کی سیاسی وابستگیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن آج ہوا یہ ہے کہ لطیب کوسا صاحب جو کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کا سائفر کیس بھی ہنڈل کر رہے ہیں عمران خان کا غیر شریف نکاح کیس بھی ہنڈل کر رہے ہیں عمران خان کا توشہ خانہ کیس بھی ہنڈل کر رہے ہیں عمران خان کا جج توہین کیس بھی ہنڈل کر رہے ہیں لہٰذا آج لطیب کوسا صاحب کی رکنیت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کینسل کر دی ہے موتل کر دی ہے لہٰذا لطیب کوسا صاحب جو ہے وہ اب اس وقت آفیشلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پیٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ایسا نہیں ہے وہ پیٹی آئی کو جوائن نہیں کریں گے وہ پیپلز پارٹی میں ہی رہنے پر امادہ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے دوبارہ رابطے قائم کیے جائیں آج عزدداری صاحب کی جو بیٹھک تھی جو لاہور میں ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لتیب خوصر صاحب کو نکالا جائے گا اب لتیب خوصر صاحب دوبارہ سے رابطے قائم کرنے میں لگ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی چکے انہیں ایک اچھا مقام دیتی ہے لہٰذا وہ پیپلز پارٹی سے نکلنا نہیں چاہ رہے اور اس کی ایک پڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پیٹی آئی جوائن کرتے ہیں تو ان کا جو پلٹیکل کیریئر ہے آج کل پیٹی آئی زیر عطاب ہے تو پیٹی آئی جوائن کرنے کا ان کے نا پلٹیکل ہی ان کو فائدہ ہونے والا ہے اور نہ ہی جو ان کا پروفیشن ہے وقالت اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر آئی ایم ایف میں کیے جانے والے انوار الحقاقر کے خطاب کی بات کریں خطاب کی بات کریں تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جہاں تک اسیس کیا جہاں تک ان کے گفتگو کو بھاپا بہت ہی نپا طلا اور بڑا ہی بہترین خطاب تھا اس کو کسی طور پر بھی غلط نہیں کہا جا سکتا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ لوگ جب جاتے ہیں ویسٹرن ممالک میں تو وہاں شگر کوٹڈ گفتگو کرتے ہیں جو این جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹس جب یہاں پر آکر کرنا ہوتا ہے تو مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن خیر آج کا جو ایک خطاب تھا اس میں نے کہا کہ ہم نگران حکومت کی نمائندے ہیں اور ہم لوگ پاکستان میں فری اینڈ فیئر اور جلدی الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں لہذا ہم اس کو یقینی بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے اس میں ہندوطوہ کا جو نظریہ ہے وہ دن بہ دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جو خطے کے امن کے لیے بہت مسئلہ بن گیا ہے اور ایک چیز جو میں چاہ رہا تھا جو کہ کرنی بھی چاہیے تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ تقریر پر ریٹن تھی اس کو چینج نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ جو ریسنٹلی کینیڈا اور یو ایسے نے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کینیڈا نے تو الزام لگایا ہی تھا بھارت پر کہ انہوں نے کینیڈا کی اندر بھارت کی ایجنسی روہ نے ایک کینیڈین شہری جو کہ سکھ رہنما تھے ان کو قتل کروایا ہے اب آج یو ایسے نے بھی اس بات پر روہ کے اوپر جو الزام ہے اس پر تصدیق کی مہر سبت کر دی ہے لہذا اس چیز کو بھی یو این میں اگر اٹھایا جاتا تو پاکستان کے موقف میں مزید وزن ایڈ ہو جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھارتی آئین سے پیسے تو ان کا اپنا آئین ہے جو مرضی تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن وہ آئینی ترمیم کے ذریعے دو تہائی ایکسریت کے ذریعے ہوگی لیکن اس دو تہائی ایکسریت اور آئینی ترمیم کے بغیر ہی بھارتی آئین سے سیکولر کے الفاظ کو ہٹا دیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے مزید ایک نیا محاذ یا نئے خطرے کی گھنٹی اس لحاظ سے ہو سکتی ہے یہ جو ہندوتوہ کا نظریہ ہے وہ نہ صرف پاکستان کو بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں بلکہ سر لنکا کو برما کو میانمار کو ان تمام آقوں کو بھارت کا گریٹر انڈیا کا حصہ سمجھتے ہیں لہٰذا یہ ایک اور خطرے کی گھنٹی جو ہے اگر آئین سے سیکولر کا لفظ ہٹا دیا جائے گا تو یعنی وہ ہندوتوہ نظریہ سے مزید قربت حاصل کر رہا ہے بھارت خیر یہ بھی خبریں اور یہ جو تقریر ہے خطاب ہے اس کو مزید جو فورن ایکسپرٹس ہیں مزید اپنے انداز میں اس کو بھاپنے کی اس کو پرکش کی کوشش کریں گے جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کا پلان ہے وہ پھر سے ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کا سارا انحصار جو ہے وہ سپریم کورٹ پر آگیا ہے دی نیوز ایک ادارہ ہے جنگ گروپ کا انہوں نے آج ایک خبر بریک کی ہے وہ خبر یہ بریک کی ہے کہ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ تب ہی اس کا فائدہ یا نقصان ہوگا اگر اس کو لاغو کیا جائے گا یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ تیرہ اگست کو پاکستان میں نگران حکومت قائم ہو گئی تھی اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ تب ہی لاغو ہوں گے اگر پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ وہ لاغو ہوتا ہے یعنی یہ ٹویسٹ کونیشن ہے پیکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی اس کو اپنے خلاف سمجھ رہی ہے لیکن اگر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جو اب تو نیپ کے جو کانون ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں جو سابق چیز جیسٹس عمر اطابندیال نے ایمپلیمنٹ کروائے ہیں وہ پھر ڈی نوڈیفائی ہو جائیں گے یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے ایک طرف نقصان ہو رہا ہے یعنی ایک فیصلہ ان کو ایسا کروانا پڑے گا جو ان کے خلاف جائے لہٰذا کروانا تو نہیں پڑے گا یہ عدالتیں ہی کریں گے لیکن جو ان کے لئے فیور میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پیکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو جھاری کیا جائے لاغو کیا جائے اس سے یہ فائدہ ہوگا نواز شریف کو کہ ان کی جو سزا ہے جنہوں اہلی ہے اس کے خلاف وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کروانا ہے مردم شماری کے بعد اور کروانا ہے ساٹھ دنوں یا نوے دنوں کے اندر اندر وہ بھی تب ہی یہ قانون لاغو ہوگا جب پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لاغو ہوگا یہ دی نیوز کی رپورٹ ہے یہ میں نے کہہ رہا لیکن میرے مطابق یا میری جتنی تھوڑی بہت ریسرچ ہے اس کے مطابق ایسا حاگز نہیں ہے کیونکہ جو آئین کی بنیادی شک ہے وہ ساٹھ سے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کی ہے اس میں پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو سپریم کورٹ کے دیگر قوانی جو دیگر فیصلے ہیں ان پر تو اثر انداز ہوگا پاکستان کے جنرل الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا جیو نیوز اور جنگ گروپ کس کی سائیڈ لیتے ہیں یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اس فیصلے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس ریپورٹ کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بار